اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورة النصاب پارہ نمبر پانچ اور آیت نمبر چونتیس کا دوسرا حصہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَسَّالِحَاتُ پَسْنِكَ عُرْتِينَ وَوْهَنِ قَانِتَاتٌ اطاعت گزار ہوتی ہیں حافظاتن حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں لِلْغَئِبِ غیر موجودگی میں یعنی اپنے خامدوں کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں بِمَا حَافِظَ اللَّهُ اللَّهُ کی حفاظت سے اب اتنے حصے کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں اللہ پاک نے نیک عورتوں کی نیک بیویوں کی یہاں دو بڑی بڑی صفات کو بیان فرمایا ہے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اب حفاظت اور اطاعت کا یہاں مطلب کیا ہے میں اس کو پوری طرح سے واضح کرتا ہوں اطاعت گزار کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کا حکم مانتی ہیں اپنے خامد کے ہر حکم کو من و ان تسلیم کرتی ہیں چونکہ اللہ پاک نے گھر کی جو سربراہی ہے وہ مرد کو سونپی تو لا محالہ عورتوں کو حکم تو ماننا پڑے گا لیکن یہاں اس پہلو کو بھی مدن نظر رکھنا چاہیے کہ مرد کو بھی کوئی ایسا حکم جاری نہیں کر دینا چاہیے جیسا مغلیہ دور کے اندر بادشاہ سلامت کیا کرتے تھے اور ایسا حکم دے دے کہ جو حکم پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جس حکم کو بجا لائا جا سکے جس حکم کی اطاعت اور پیروی کی جا سکے اگر مرد کوئی ایسا حکم دے دے جس کو بجا لانا ممکن ہی نہ ہو تو اس صورت میں عورت گناہ گار نہیں ہوگی بلکہ اس کی صالحیت برقرار رہے گی اس پہلو کو بھی مدن نظر رکھنا چاہیے کہ عورت اپنے خامد کا وہی حکم مانے گی اسی حکم کی اطاعت کرے گی جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے این مطابق ہوگا اگر وہ کوئی ایسا حکم جاری کر دے کہ جو حکم اسلام کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہے مثال کے طور پر وہ کہے بے پردہ ہو جاؤ وہ کہے نماز چھوڑ دو وہ کہے شراب پینا شروع کر دو وہ کہے کہ تم بازار کے اندر یا کسی محفل کے اندر میرے ساتھ بے پردہ ہو کر جاؤ تو ایسا کوئی بھی حکم جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہوگی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ خامد کے اس حکم کو ٹھکرا دے گی بلکہ اس پہ فرض ہوگا کہ وہ خامد کے ایسے حکم کو اگنور کرے نظر انداز کرے اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دے وہ خامد کے اسی حکم کو ماننے کی پابند ہوگی جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے این مطابق ہوگا یہ پہلی صفت ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں دوسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی فرمایا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے خامدوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے اب یہاں اللہ کی حفاظت سے ایک مطلب کیا ہے پہلے آپ ذرا اس جملے کو سمجھ لیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رازوں کا محافظ ہے اللہ تعالیٰ اپنے راز کسی پر ایان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے رازوں سے کبھی پردہ نہیں ہٹاتا اسی طرح وہ اپنے خامد کے رازوں کی امین ہے وہ اپنے خامد کا کوئی عیب اپنے خامد کی کوئی خامی اپنے خاوند کی کوئی کمزوری لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی قرآن مجید کے اندر عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے لباس قرار دیا گیا لباس کے تین کام ہیں ایک کام ہے کہ وہ گرمی اور سردی سے بچاتا ہے ایک کام یہ ہے کہ وہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ لباس انسان کو وقار اور عزت عطا کرتا ہے اسی طرح عورت اور مرد ان دونوں کو ایک دوسرے کے رازوں کا امین ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی خامیاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹی چھوٹی کمزوریاں یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں یہ مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہیں یہ عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بیما حافظ اللہ فرما کر دونوں کو ایک دوسرے کے رازوں کا امین بنایا ہے کہ اگر عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے مرد کی خامیاں گلی محلے کے اندر بیٹھ کے بیان نہ کرے اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی خامیاں لوگوں کے سامنے گلی محلوں چوکو چراہوں کے اندر بیٹھ کر بیان نہ کرے دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں دونوں ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچائیں دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنیں بیما حافظ اللہ کا دوسرا ایک مطلب یہ بنے گا کہ جس طرح اللہ نے اسے حفاظت کا حکم دیا ہے اس طرح وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اپنے خامند کی غیر موجودگی کے اندر اپنے خامند کے اس بستر کو وہ میلہ نہ ہونے دے کسی غیر مرد کو کسی اجنبی مرد کو دنیا جہان کے کسی بھی مرد کو اپنے خامند کے سوا اپنے بستر کے اوپر لیٹنے نہ دے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اپنی عفت کی حفاظت کرے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خامند کے اس پورے گھر کی حفاظت کرے اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرے اپنے خامند کی کمائی کی حفاظت کرے عللوں تللوں کے اندر عیاشیوں کے اندر اور بےہودگیوں کے اندر اور فضول خرچیوں کے اندر وہ اپنے خامد کے خون پسینے کی کمائی کو زائع نہ کر دے پانی کی طرح نہ بہا دے وہ کفایت شعاری سے کام لے وہ کناعت اور سادگی سے کام لے وہ بچت سے کام لے گھر کے اخراجات کو اس طرح سے وہ مینٹین کرے کہ خامد کے اوپر کوئی ناجائز قسم کا بوجھ نہ پڑے جتنی اس کے خامد کی مالی حیثیت ہے اسی مالی حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھر کے اخراجات کا بندوبست کرے یہ ہے اس کا مانا حافظات اللہ پاک نے بڑا ہی جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے اب یہ دو خصوصیات آپ کے سامنے آگئیں نیک عورتوں کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے خامدوں کی غیر موجودگی کے اندر اپنے گھروں کی اپنے مال کی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اب آیت مبارکہ کا اگلا حصہ دیکھئے گا اس کے اندر اللہ پاک نے نافرمان عورت کی اصلاح کا حکم دیا اور یہاں اللہ پاک نے مردوں کو مخاطب کیا ولاتی تخافونا نشوزہنہ ولاتی اور وہ عورتیں جن سے تخافونا تمہیں اندیشہ ہو تمہیں ڈر ہو نشوزہنہ ان کی نافرمانی کا فائزوہنہ تو انہیں نرمی سے سمجھاؤ اب اتنا حصہ آپ پہلے سمجھ لیجئے اللہ پاک نے مردوں کو فرمایا کہ اے مردوں اے شہروں اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو جائے اس نافرمانی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے نافرمانی کسی بھی درجے کے اندر ہو سکتی ہے وہ گناہ کا کام ہو سکتا ہے زنا کا کام ہو سکتا ہے وہ شراب نوشی کا کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پامالی کا کام ہو سکتا ہے یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں نشوز کا جو لفظ ہے نشوز اس نشوز سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے چھوٹی موٹی نافرمانی کوئی معمولی سی خرابی کوئی معمولی سا عیب اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں کسی بلندر کی بات ہو رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی انتہائی قدم وہ اٹھا بیٹھے جو کہ خامد کے لیے بھی اور اس گھر کے لیے بھی اس کے خاندان کے لیے بھی اہل محلہ کے لیے بھی وہ کوئی پریشانی کا باعث ہو شرمندگی کا باعث ہو کوئی ایسا اقدام وہ کر دے کہ جس کے اندر عورت کی اپنی عزت خاک میں مل جائے یا اس مرد کی عزت پر حرف آئے کوئی ایسا کام جو انتہائی نویت کا ہو تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسے کرو سب سے پہلے انہیں تم نرمی سے سمجھاؤ لٹ پکڑ کے ڈنڈا پکڑ کے تم ان کے پیچھے نہ ہو جاؤ تمہیں سربراہی ضرور سونپی گئی ہے لیکن اس سربراہی کا تم ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ نرمی سے پیش آؤ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کس قدر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی نرم رویہ اختیار کرو اسے اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے روکو اسے پہلے ہی لمحے میں طلاق دے کے گھر سے فارق نہ کر دو اپنی بیوی کا قتل نہ کر ڈالو اپنی بیوی کا خون نہ کر ڈالو بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا جس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا جس طرح کہ اس نے انتہائی کبھی اور شرمناک فیل کا ارتکاب کیا اس کے اوپر تم کوئی انتہائی اقدام نہ اٹھاؤ عورت ہے کمزور ہے سنف نازک ہے غلطی کا امکان ہر انسان کے اندر موجود ہے گناہ کا امکان ہر انسان کے اندر موجود ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہک گئی ہو وہ فسل گئی ہو اس سے کوئی خلاف شریعت کام سرزد ہو گیا ہو تو دیکھیں اللہ پاک نے کیا دل نشین انداز اختیار فرمایا ہے کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے مردوں کو فائزوہن تو انہیں سمجھاؤ وہ عورت جو چیختی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے اللہ پاک نے وہ آزادی عورتوں کو عطا کر رکھی ہے اب اگر کسی کی آنکھیں بند ہوں تو اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے سورج تو چمک رہا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قرآن پاک کے یہ لفظ واضح ہیں اور یہ لفظ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالی عورت کے اوپر کسی طرح کا بھی ظلم پسند نہیں فرماتا پہلا لفظ فائزوہن اب اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیں یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ انہیں نرمی سے سمجھاؤ واضح نصیحت کرو تبلیغ کرو انہیں اس جرم سے آئندہ باز رکھنے کی کوشش کرو انہیں کہہ دو کہ وہ یہ کام آئندہ نہ کریں انہیں وارن کر دو وارن کر دو سزا نہ دو اور انہیں سمجھا دو اب آگے دیکھئے گا اگر سمجھانے سے بھی کام اوپر جا چکا ہے شرافت کی حص اس عورت کے اندر مر چکی ہے اور معاملہ ہاتھوں سے باہر نکل چکا ہے اور سمجھنے سمجھانے کا تمام طریقہ رائے گاں چلا گیا ہے اور وہ عورت تمہاری بات کو ماننے کی طرف آ ہی نہیں رہی تو اللہ پاک نے دوسرا حال یہ بتایا ان سے بول چال بند کر دو ان سے محبت کی اور دل لگی کی باتیں چھوڑ دو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو یہی سزا کافی ہوگی اگر اس عورت کے اندر کوئی ذرہ برابر حیاء کی رتی باقی ہوگی تو یہی سزا اس کے لیے کافی ہوگی یہی انہیں سزا دو یہ ہے اصلاح کا طریقہ کہ عورت کسی غلط ڈگر پہ چل نکلی ہے کسی غلط پالیسی کو اس نے اختیار کر لیا ہے وہ نافرمانی پر اتر آئی ہے وہ اپنے مرد کی حاکمیت کو چیلنج کر رہی ہے اور مرد کی حاکمیت کو وہ تسلیم نہیں کر رہی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہیں الگ کر دو اب یہ دو مرحلے ہو گئے پہلا مرحلہ انہیں سمجھاؤ دوسرا مرحلہ انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو پھر اللہ پاک نے تیسرا حکم دیا ان دونوں مرحلوں سے جب تم گزر جاؤ اور یہ دونوں مرحلے کسی کام نہ آئیں تو فرمایا وَدْرِبُوْهُنَّ تم انہیں مارو یہاں جسمانی عذیت کی بات کی جا رہی ہے لیکن اس جسمانی عذیت کا بھی معنی یہ نہیں ہے کہ تم ڈنڈا پکڑ لو اور ڈنڈا پکڑ کے اس کے جسم کے اوپر اس طرح برساؤ کہ جیسے جانوروں کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں اس کا حکم نہیں ہے وَدْرِبُوْهُنَّ کا معنی وہ کیا جائے گا جو معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرمایا کرتے اس سے مراد مسواق ہے یعنی جتنی مسواق کی ڈنڈی ہوتی ہے اتنی ڈنڈی کے ساتھ اس کو مارے اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس کے نرم و نازک آزا پر نہ مارو ڈنڈی کا اتنا حصہ بھی جسم کے اس حصے کے اوپر مارو جو حصہ اس تکلیف کو سہ جائے اس عذیت کو سہ جائے ایسے نہ مارو کہ اس کے جسم کے اوپر نشانات پڑ جائیں اس کے جسم کے اوپر زخم ہو جائیں اس کا لہو پہنا شروع ہو جائے جاہل معاشروں کے اندر عورت کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے قرآن مجید نے اور حدیث پاک نے اس ظلم کی بھی روک تھام کی ہے پہلے مرحلے میں مارنے کی اجازت نہیں دی تیسرے مرحلے کے اندر جا کر مار کی اجازت دی اور اس مار کو بھی لیمیٹڈ کر دیا کہ تمہیں اس کی ہڈی پسلی توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ تمہیں ان کو سمجھانے کا اور پھر دوسرے مرحلے پر ان کے بستر جدا کرنے کا اور تیسرے مرحلے پر جا کر انہیں مارنے کی اجازت دی گئی اور مار کو بھی لیمیٹڈ کر دیا محدود کر دیا کہ تمہارا مقصود ہے بات سمجھانا تمہارا مقصود ہے انہیں اس برائی سے روکنا اب آیت مبارکہ کا اگلا حصہ سنیے گا فَإِنْ أَتْعَنَكُمْ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَلَا تَبْغُوْ تو نہ تلاش کرو عَلَيْهِنَّ ان عورتوں پر سبیلاً کوئی اور رہ اگر ان تینوں مرحلوں میں سے کسی مرحلے میں بھی جا کر وہ تمہاری اطاعت کرنے پر آمادہ ہو جائیں وہ تمہارا حکم تسلیم کر لیں تو پھر ان کے اوپر کوئی اور وار نہ کرو اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے کوئی صلح کرنے کی راہ نکال لی ہے تو تم بھی صلح کے اوپر آمادہ ہو جاؤ تم بھی کوئی نواب آف کالا باغ نہ بن جاؤ تم بھی یہاں کسی فرعونیت کا روپ نہ دھار لو اور اس عورت کو منتیں اور ترلے کرنے کے اوپر تم آمادہ نہ کرو یہ نہیں ہے کہ وہ عورت تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہو اور تم اسے دھکے دے کر پھر بھی گھر سے باہر نکال دو اور تم عورت کے اوپر ظلم کرنے کو اپنی بہادری خیال کرنے لگو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے پر آمادہ ہو گئی ہیں تو اب ان کے اوپر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو اس نے معافی مانگ لی اس کے پچھلے جرم کو آئندہ کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر نہ لاؤ اسے تانے نہ مارو اسے ماضی کے کسی بھی گناہ کا کوئی قصہ نہ سناؤ کیونکہ بار بار اگر تم ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہو گے اور بار بار اس کے سامنے اس کی نافرمانی کا تذکرہ کرتے رہو گے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہو گے تو اس طرح گھر آباد نہیں ہوگا اس طرح گھر بسایا نہیں جا سکے گا وہ صلح کرنے کے لیے رضا مند ہو گئی اور تم بھی آگے بڑھ کر صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ اب آگے دیکھئے یقینا اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی کے اندر سب سے بالا ہے سب سے بڑا ہے جب اللہ تمہیں خود حکم دے رہا ہے کہ تم اس کی معافی کو قبول کر لو تو تم اس کی معافی کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہو کیا تم معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ سے بھی بڑے ہو سب سے بڑا تو اللہ ہے اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے جب اس عورت نے سوری کر لیا ہے تو اسی سوری کو تم ایکسپٹ کر لو اسے قبول کر لو اور دل و جان سے قبول کر لو اب آگے دیکھئے گا اللہ پاک نے سورة النساء کی آیت نمبر پینتیس کے اندر ارشاد فرمایا اب یہاں اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو مخاطب فرما رہا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے اہلو ایال اے خاندان والو اس گھر کے جملہ خاندان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان پھر بھی ناچاکی کا خوف ہے ناچاکی کا خطرہ ہے اور اس گھر کو بسانے کی تمہیں کوئی سورت نظر نہیں آ رہی فَبْعَثُو حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے کمبہ سے فَبْعَثُو مقرر کرو حَكَمًا ایک منصف مِّنْ اَحْلِهِ اس مرد کے کمبہ میں سے وَحَكَمًا اور ایک منصف مِّنْ اَحْلِهَا اس عورت کے خاندان میں سے پورے خاندان کو چاہیے کہ اب وہ آگے بڑھے اور اس کے کندوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے پورا خاندان مل کر یہ فیصلہ کرے کہ ایک منصف مرد کے خاندان میں سے لیا جائے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے لیا جائے یہ دونوں منصف مل کے فیصلہ کریں انصاف کا فیصلہ کریں اور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں ان دونوں کے تعلقات کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جو ناچاکی پیدا ہو گئی ہے جو جھگڑے کی فضاء پیدا ہو گئی ہے وہ دونوں منصف آگے بڑھ کر اس جھگڑے کو ختم کرا دیں کیونکہ جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو یعنی میاں کو بھی وہ جانتے ہیں وہ اس بیوی کو بھی جانتے ہیں اور ان دونوں میاں بیوی کو بھی اپنے خاندان کے ہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی ججک محسوس نہیں ہوگی وہ ان کے سامنے کھل کھلا کے اپنی بات چیت کر لیں گے اپنے دل کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھ لیں گے اب آیت مبارکہ کا اگلا حصہ سنیے گا ان اگر یوریدہ وہ دونوں ارادہ کریں گے اسلاحاں صلحہ کرانے کا یوفیق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا انس پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا اگر یہ دونوں منصف ارادہ کریں گے چاہیں گے اسلاح کا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا کرم اپنی مہربانی شامل حال فرمائے گا اور میاں بیوی کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا ان اللہ کان علی من خبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے ہر بات سے خبردار ہے یہاں اس آیت کے تحت میں یہ بات آپ سب حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان منصفوں کو اللہ تعالیٰ نے الہدگی کرانے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان منصفوں کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرانے کا حکم دیا ہے لہذا یہ منصف جا کر جلتی کے اوپر تیل کا کام کرنا شروع نہ کر دیں اور وہ آگ جو دونوں میاں بیوی کے درمیان بھڑک رہی ہے اس آگ کو تیز کرنے کا کام نہ کریں بلکہ اس آگ کو بجھانے کا کام کریں اس جھگڑے کو طول نہ دیں بلکہ جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں اور جھگڑا جب ختم کرایا جائے گا تو اس کی ایک ہی صورت ہوگی اور وہ صورت یہ ہوگی کہ پچھلی غلطیوں کو دہرانا یا یہ ثابت کرنا کہ دونوں میں سے یعنی خامند اور بیوی میں سے کسور وار کون ہے اگر وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو جھگڑا طول پکڑے گا وہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جھگڑا ختم کرانے کی بہترین صورت یہ ہوگی کہ غلطی جس کی بھی ہو دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں جب دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو یقیناً اللہ تعالی بھی ان دونوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا کسور وار کون ہے مجرم کون ہے غلطی کس کی تھی اگر یہ ثابت کرنا شروع کر دیا جائے گا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی خود جاننے والا ہے اللہ تعالی خود خبردار ہے لہذا کون غلطی پر تھا کون مجرم تھا یہ بات تم اللہ پر چھوڑ دو قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی نے اس کے لیے دن قیامت کا مقرر کر رکھا ہے اور وہ دن قیامت کا آئے گا جس کی بھی غلطی ہوگی اللہ تعالی اسے خود سزا دے لے گا اللہ تعالی اسے خود اس جرم کی سزا کا مزا چکھائے گا سو یہ ثابت کرنا چھوڑ دو کہ ان دونوں میں سے قصور وار کون ہے اور ان منصفوں کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم بگاڑ کے اندر اضافہ کر کے نہ لوٹ آنا بلکہ تم اصلاح کرا کے آنا تم الہدگی نہ کرا دے نا تم اصلاح کرا کے آنا اور اگر یہ پنچائت اور اگر یہ دونوں منصف الہدگی کا کوئی فیصلہ کر بھی دیں اور میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو وہ صلح کر سکتے ہیں اس پنچائت کی یہ بات الہدگی والی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اگر میاں بیوی باہم رضا مندی چاہتے ہوں صلح چاہتے ہوں تو پھر بھی اصلاح کی ہی کوشش کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالی اس رشتے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے نہ مرد کو یہ چاہیے کہ وہ طلاق پر اترائے اور نہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ خلا پر اترائے بلکہ دونوں کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کو دوام بخشیں وہ اس رشتے کو مستحکم کریں اللہ تعالی اسی بات کو پسند کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر غور و خوض کرنے اپنی آیتوں کو مانا ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے عمل پرہ ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقاتِ خیر عطا فرمائے آج کی کلاس سورة النساء کی آیت نمبر پینتیس کے ساتھ ختم ہوئی انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورة النساء کی آیت نمبر چھتیس کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم سب حضرات کا بہت شکریہ